السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ اس ویڈیو کے اندر ہم نے بات کرنی ہے پاک فوج پیچھے ہٹ چکی ہے بڑا حکم آ چکا ہے اور آج عمران خان نے قوم سے حطاب کیا ہے ایک بڑی خوشخبری سنائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جہانگیر ترین نے جو نئی جماعت بنائی ہے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے دیکھئے پچھلے دو دنوں سے میں بات کر رہا ہوں کہ حالات اب بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں عمران خان کے کنٹرول میں یا کسی حد تک عمران خان کی حق میں حالات ہونا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ تجربات تمام کے تمام ناکام ہو چکے ہیں چاہے وہ یہ استحقام پارٹی ہو چاہے نون لیگ کو اقتدار دینا ہو چاہے بلاول کو وزیراعظم بنانے کا پروجیکٹ لانچ کرنا ہو تو تمام کے تمام اس وقت کردار بے نکاب ہو چکے ہیں انٹرنیشنل پریشر بہت زیادہ ہے اوورسیز پاکستانی دیکھ رہی ہیں یو ایس کے اندر جو ہے وہ آواز اٹھ رہی ہے اسٹریلیا کے اندر اٹھ رہی ہے سعودی عرب کے بے شمار جو ہے وہ کنسرن ہے اور اس طرح یو ای کہا چکا ہے کہ بندے دے پتر بانجاو ملک نو بندے دے پترہ آر جلاؤ تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور پھر بجٹ میں نے بار بار بات کی کہ بجٹ کے بعد حالات بہتر ہوں گے کیونکہ انہوں نے ایک ہی ان کے پاس ہے کہ ہم بجٹ دے لیں ہم بجٹ دے لیں بجٹ پیش کر لیں اور پھر میں نے آپ کو یہ بھی بتایا اگر عمران خان پر پریشر دس پرسنٹ ہے دوسری طرف پریشر سو پرسنٹ ہے تو صرف عمران خانی دباؤ میں نہیں ہے ساری طرف سے ہی معاملات دباؤ کا شکار ہیں اور یہ مائنس مائنس کرنے کا جو کھیل ہے اس کے اندر کہیں پورا ملکی مائنس نہ ہو جائے جس طرح سے معشت کا بیڑا گھرک ہو چکا ہے اتنا ہمارا ٹیکس کولیکشن نہیں ہے جتنے ہم نے کرزیں واپس کرنے ہیں آئی ایم ایف ہمیں مونی لگا رہا تو لہذا میں نے کہا تھا ہوش کے ناکن لینے چاہیے اور ساتھ یہ بھی کہا تھا ایک شخص کی ستائیس سالہ سٹرگل ہے ستائیس دنوں میں اس کی جماعت نہیں ٹوٹے گی ایسا نہیں ہوتا ایسے جماعتیں ختم نہیں ہوتی اب معاملات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں سب سے جو پہلی خبر اور اہم خبر ہے میرے لیے تو یہ بڑی خبر ہے اور سپریم کورٹ کے والے سے بات کریں گے لیکن پنجاب حکومت نے صوبے میں فوج کی تائناتی کا حکم واپس لے لیا آرٹیکل 245 کے تحت آپ کو پتہ ہے معاورت کے لیے فوج آگئی تھی پنجاب کے اندر جب یہ نو میری کا واقعہ ہوا خان گریفتار ہوا اور اس کے بعد مظاہرے ہوئے اور اب جناب پنجاب حکومت نے یہ حکم واپس لے لیا ہے اور پاک فوج اب تائنات نہیں رہے گی لہذا یہ ایک بڑی پیش رفت ہے کہ فوج کا پیچھے ہٹنا فوج کا پیچھے ہٹنا اس کو پیٹیا نے چیلنج بھی کیا ہوا تھا سپریم کورٹ نے میں لے کر خود ہی اب حکم واپس لے لیا گیا تو یہ اشارے ہی ہوتے ہیں اشارے ہی ہوتے ہیں ویسے کچھ چیزیں کھل کھل کے تو بیان ہوتی کونی نہ کوئی سامنے کتاب پہ لکھا ہوتا ہے کہ فوج کا اس طرح پیچھے ہٹنا پنجاب حکومت کا حکم واپس لینا اور فوج کا پیچھے ہٹنا یہ ایک واضح نشانی ہے کہ اب جو ہے وہ سپیس دی جاری ہے خاص طور پر شاہ مہود قریشی کا آج پھر خان سے ملاقات کرنا اور پھر میڈیا سے گفتگو بھی کرنا اور اس کے بعد جناب جو ہے وہ ایکانومی پر پی ٹی آئی کا اجلاس بھی ہونا شاہ مہود قریشی کی صدارت میں زیر قیادت اور شوکترین بھی اس میں شرکت کرتے ہیں اور یہ سارے معاملات جو ہے وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ صورتحال بہتر ہو رہی ہے اور ایسے میں پھر خان نے خطاب کر کے ایک انکشاف کیا ہے جو سب سے اہم انکشاف میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں خان کہتا ہے شاہ مہود قریشی میرے پاس کوئی پرپوزل نہیں لے کر آئے پاور پولٹکس میں مائنس ون ہوتا ہے مگر میں دوسری سیاست کر رہا ہوں جو قائد عاظم نے کی جو اپنی ذات سے ہٹ کر ہے اس میں جو بڑی بات ہے کہ شاہ مہود قریشی کو طاقتوروں نے نہیں کہا یہ جو خبریں چل رہی تھی کہ شاہ مہود قریشی نے کہا کہ مائنس ون ہو جائیں سائیڈ پہ ہو جائیں مجھے قیادت دے دیں بڑی لڑائی ہوئی تلخ خلامی پر بلاقات ختم ہوئی تو خان نے کہا میرے پاس طاقتوروں کو ایسا کوئی پیغام نہیں آیا کہ ہم آپ کو مائنس کرنا چاہتے ہیں شاہ مہود قریشی کے ذریعے یہ بھی ایک بڑی پیش رفت ہے بہت بڑی خبر ہے یعنی اگر آنا ہوتا اس وقت پیغام تو پھر وہ قریشی صاحب کے ذریعے آ سکتا تھا اور قریشی صاحب جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک سابٹیبل ہے اور خان کے بھی بہت قریب ہیں اور جتنی ان پر تنقید لوگوں نے کی بہت زیادہ کی کبھی کسی گروپ نے کروائی کبھی کسی نے کروائی سب نے کہا کہ قریشی جو ہے وہ سسپیشیس ہے وہ یہ ہے وہ یہ ہے لیکن جب فواد چودری جیسے لڑوانے والے عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ سے آگے پیچھے ساملیہ تڑوانے والے اور باقی لوگ پیچھے ہٹ گئے شاہ مہود قریشی تو نہیں ہٹے تو لہذا خان نے کہا میرے پاس ایسا کوئی پیغام نہیں آیا کوئی پیغام نہیں آیا مائنس ون والا تو یہ ایک بڑی خبر ہے پھر خان نے کہا میں نے اگر کرپشن کی ہوتی تو میں بھی ملک سے بھاگ جاتا جیسے یہ لوگ بھاگ جاتی ہیں مگر میں سارے کیسز فیس کروں گا کیونکہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا خان نے کہا میں کسی سے خان نے کہا مجھے یہ لوگ ملٹری کوٹ میں لے جائیں گے سزا دلا دیں گے ان کو لگتا ہے میں ڈر جاؤں گا میں ستائیس سال سے جدو جہد کر رہا ہوں خان نے کہا میں ڈروں گا نہیں ستائیس سالہ میری محنت ہے میں ہر عدالت میں جاتا ہوں خان نے کہا میں ہر عدالت میں جاتا ہوں یہ بتانے کے لیے کہ میں قانون سے اوپر نہیں ہوں میں ہر عدالت کا فیصلہ مانتا ہوں ہر عدالت کے دروازے کھٹکاتا ہوں کیونکہ میں عدالتوں کا اترام کرتا ہوں میں عدالتوں پر حملے نہیں کرتا میں عدالتوں کا اترام کرتا ہوں اور میں بتاتا ہوں کہ میں قانون سے بالاتر نہیں ہوں خان نے کہا میں کسی سے اپنی ذات کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا یہ مجھے کیا دے سکتے ہیں کیا دے سکتے ہیں مجھے میں ان سے ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں یہ کیا ان کی اوقات کیا ہے ان سیاسی بونوں کی کیا دے سکتے ہیں مجھے میں تو ملک کے لیے بات کرنا چاہتا ہوں پھر آتیہ باری جہانگیر ترین کی خان کہتا ہے ایک نئی جماعت بنا دی ہے ہے ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے ستائیس سال پرانے لوگ وہاں بھیج دی ہیں یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں آج شاہ مودکرش نے کہا تھا کہ death on arrival مریض پہنچتے ہی مر گیا تو death on arrival شاہ مودکرش نے کہا تھا کہ یہ پارٹی ثابت ہوگی کہ لانچنگ ہوتے ہی پارٹی کا بیڑا گھر خانے کا ہم نے بھی اپنے بڑے بڑے اچھے ستائیس سال پرانے لوگ وہاں بھیج دی ہیں ان کے پاس اور ضرورت ہے تو حکم کریں صحیح حکم کریں اور ضرورت ہے تو حکم کریں اور بھی بھیج دیتے ہیں اور بھی بھیج دیتے ہیں جناب مگر اس سے ملک ٹھیک نہیں ہونے لگا اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ اس سے ملک بہتر ہو جائے گا ملک ٹھیک ہو جائے گا تو بھول جائیں اس سے ملک بہتر نہیں ہونے لگا کیونکہ ملک کا جو بیڑا گھرک ہو گیا اس پہ ماریا میمن صحافی ہیں انکر ہیں وہ کہتی ہیں ایکنامک سروے ریپورٹ کے مطابق پچھلے سال فیکس آمدنی سترہ سو پینسٹھ ڈالر تھی اور جو اس سال کم ہو کر پندرہ سو اٹھ سٹھ ڈالر رہ گیا ہے یہ سیلان سلانہ ہے اچھا مہنگائی پچھلے سال گیارہ اشارہ تین فیصد تھی جو اس سال انتیس اشارہ دو فیصد ہے جی ڈی پی گروت ریٹ پچھلے سال چھ اشارہ ایک فیصد تھی جو اس سال کم ہو کر صرف اشارہ دو نو فیصد پر آگئی ہے تو یہ ملک کا حال ہے اور بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ پی پی نسلوں سے فوج کا سیاسی کردار ختم کرنا چاہتی ہے یہ کام تنصیبات پر حملوں سے نہیں ہوگا وہ کہتے پی پی کردار ختم کرنا چاہتی ہے اور کردار ذرا دیکھئے کہ بلاول بھٹو بوٹ پالش کر کے وزیراعظم بننا چاہتے ہیں زرداری اس بات کا اقرار کر چکی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر جو ہے وہ اب سیاست ہم نے نہیں کرنی اور اس کے بعد قادر پٹیل قومی اسملی کے اندر ایک تقریر کرتے ہیں بڑی جرت مندانہ دوسرے دن معافی مانگ لیتے ہیں اور اس کے بعد اتزاز ایسن کو نوٹسز بھیجے جاتی ہیں جب یہ ظلم و جبر اور یہ اسٹیبلشمنٹ کی پر بات کرتا ہے مصطفیٰ نواز خوکر اس سے استیفہ لے لیا جاتا ہے اس کو سینیٹرشپ سے ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ ایک کردار جو ہے وہ پیپلز پارٹی فوج کا سیاست سے ختم کرنا چاہتی ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ سنتا جا شرماتا جا ایسی بے شرمی ہے اور پھر جناب سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے اندر بڑا فیصلے ہونے جا رہے ہیں اور خاص طور پر سپریم کورٹ میں دو ججز کی تائناتی جو پچھلے کئی مہینوں سے نہیں ہوئی جوڈیشل کمیشن کا اجلاس چودہ جون کو ہوگا تو یہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس جس میں اجلاس میں پشاور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس مسارت حلالی کو سپریم کورٹ میں تائناتی پر گھور ہوگا ذراعی کا بتانا ہے کہ سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج قاضی فائز حسان نے جسٹس مسارت حلالی کا نام تجویز کیا تھا جسٹس قاضی فائز حسان نے خط میں چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کا نام بھی تجویز کیا تھا کیا رہے کہ سپریم کورٹ پاکستانے پندرہ ججز تائنات ہیں دو ججز کی تقری ہونا باقی ہے تو یہ جناب ابھی تک کے معاملات جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیئے ہیں مانس بان ہوتا ہوا نظر نہیں ہو رہا آرہا اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹتی بھی نظر آ رہی ہے اور پی ٹی آئی کو سپیس دیتی بھی نظر آ رہی ہے اور سارے جو پروجیکٹ ہیں جو لانچ کرنے کو شکی گئی ہے وہ ناکام ہو چکے ہیں عمران خان تحال ناکابل شکیست ہے آپ نے رائے کا ظہار ضرور کی جگہ پاکستان زندہ بار